بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی گلف ریجن کے اندر ہونے والی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس میں یو ای کے اوپر ہونے والے یمنی سزائی حملے ہیں جنہوں نے ڈائیمنشنز چینج کر دی ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان زاکرات کا ایک ایسا سلسلہ جو کسی بھی وجہ سے تاتل کا شکار تھا وہ کم از کم اب اس وقت اگر دوبارہ رزیوم ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یو ای کے بڑھتے ہوئے تحفظات ہیں سعودی عربیہ کا بڑھتا ہوا انٹرسٹ اور الٹیمیٹلی یمن کا معاملہ ہے جو میڈلی اسٹ سے نکل کر سعودی عربیہ سے ہٹ کر اب یو ای کی جانے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا اس تناظر میں دورو سے ایک اہم سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ایرانیان وزیر خارجہ کی چار اہم ترین فون کالز جس پر اگزشتہ روز ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اب اس وقت جو ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے ہفتے کی شام کو وہ ایرانیان پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی کی ایک بریف ٹیلیفونک فون کال ہے اراکی پرائیم منسٹر مصطفیٰ خادمے کو یہ فون کال اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اراک سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایران مذاکرات کا پانچوان دور جس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے چیزوں کو فائنل لائز کر چکا ہے اور الٹیمیٹلی اس پر جو جواب ایران نے دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پھر اراک کے اندر خود اس وقت کفرہ تفریح ہے ایک مجورٹی شیعہ اکثریتی گروپ یا پارٹی جس نے مکسیمم سیٹس لی لیکن وہ انٹی ایران ہے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے یہ بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں اراک کے حوالے سے ایران کے لیے اس پر بھی کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں ملائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکے اور اپنے فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے انٹرسنگ کیز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی جنوری انتیس کو انتیس جنوری دو ہزار بائس کو جب ایران نے باقاعدہ طور پر بغداد ایئرپورٹ کے اوپر ہونے والے راکٹ حملوں کی مضمت کی تھی اب یہ راکٹ حمل ایک ایسی لوکیشن پر ہوئے جہاں امریکی ملٹری بیس امریکی ٹروپس کی پریزنس موجود تھی اور اس وقت کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو کاروائییں ہو رہی ہیں یہ اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا کر کی جا رہی ہیں جو اس وقت امریکیوں کی ہے یعنی وہ عراق چھوڑ رہے ہیں لیکن حران کم طور پر ایران نے اس حملے کی مضمت کی عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کاروائییں ایران بیارٹ گروپس کدھ فورس کے زیرے سایہ چلنے والے جو پاپولر موبیلائزیشن کمیٹیز ہیں وہ کرتی ہے اور اس کو بڑا اون کیا جاتا ہے اس کو بڑا پریس کیا جاتا ہے خوش شاہد اقدام قرار دیتے ہوئے ایران اب طور پر اس پر امریکہ مخالف بیان دیتا لیکن ایسا 29 جنوری کو نہیں ہوا جو اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ ایراک کے اندر کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جو ایران کے فیور میں جا سکتا ہے اس تناظر میں ایران جو ہے وہ ایراک کے اندر ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ الٹیمیٹلی اگر کاروائییں تیز ہوں گی افراد تفریح ہوگی تو وہاں پر ہونے والے مذاکرات کا جو سلسلہ پانچوہ اس وقت شروع ہونے والا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اس سوال سے ایک ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میرے سامنے ایک تفصیل موجود ہے جو فون کال کی ایرانیان تیرنڈ ابراہیم ریشی نے ایراکی وزیراعظم مصطفیٰ الخادمی کو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے جو گفتگو کی جس وقت میں یہ دوام تر گفتگو ہو رہی ہے وہ سعودی ایران اور ایران کے درمیان ہونے والے پانچوہ امذاکراتی دور کے آغاز کے طور پر بہت اہم وقت دیکھا جا رہا ہے تائے یہ جاتا ہے کہ ابراہیم ریشی جو ہیں انہوں نے ایراک کے ان اقدامات کو سراہا ہے جو ایراک کی انٹرنل سیکیورٹی کے عال سے انہوں نے اٹھائے وہ اقدامات جو اس خطے کے لیے مفاد میں ہے ظاہر ہے کہ ایراک کے اندر کا مفاد ایران کا بھی مفاد ہے وہ آپ سمجھے رہیں گے کیوں یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا بیان ہے جو میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ایراک کے اندر جس سٹیبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور ایرانی صدر جس کنٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں وہ حال ہی میں ہونے والا بغداد ایئرپورٹ کے اوپر ایک کاروائی ہے البتہ اس کی ایک اور کڑی ہے جو میں آپ کے سمجھے ضرور رکھوں گا وہ اس وقت ایراکی پارلیمنٹ کا ایک سنوار کے روز ہونے والا ایک پارلیمنٹری سیشن ہے جہاں ایک ایسا گروپ جو صدارس محمد جس کو کہا جاتا ہے مفتدال صدر جو 2018 میں سعودی عرب میں محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے بھی یہ تھے انٹی ایرانی نے سمجھا جاتا ہے شیعہ رینما ہے اور اب کی بار اکسوبر 2021 کی انتہابات میں انہوں نے 75 سیٹیں حاصل کی ہیں ان کی اتحادی جو قوتیں ہیں ان کے پاس کل ملا کر ان کا بلاک جوہاں وہ 154 سے 165 تک ان کے پاس تیٹس موجود ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے سڑے 300 کی ٹوٹل پارلیمنٹ سے اکثریت ان کے پاس ہے اور یہ ایک گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے لیکن ایران کو ان سے خطرہ ہے اور وہ یہ کہ یہ کچھ ایسے گروپ کو اپنے ساتھ ملا کر گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو ایران کے لیے فیورٹ نہیں ہے جو کردستان ریجن کے لوگ ہیں جو کچھ دیگر سنی پارٹیز کے لوگ ہیں جنہیں شاید پریٹنڈ کیا ہوا کہ وہ سنی ہے لیکن دراصل ان کے جو عظائم ہیں وہ انٹی ایران ہیں تو ایران کو اس لیے لگتا ہے کہ مقتداز صدر جیسی قوت ہے جو اس وقت ایراکی پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ بنانے جاری ہیں وہ ایران کے لیے خطرہ ہے اسی طرح میں انہوں نے انڈائریکٹل یہ کہا کہ جس طرح کے دی سٹیبلائز کرنے والے اقدمات ایراک کے اندر اس وقت اگر کوئی گروپ کرے گا تو اس کے مضمت کریں گے اور اس کو ہم پوری دراصل کی مضمت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ایراک کے پارلیمنٹ کے سابق سپیکر جو ہیں ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا جو مقتداز صدر کی پارٹی کے ہی ہیں ان کے اتحاد ہی ہیں مالت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور معلوم یہ ہوا انٹرنل سورسز کے مطابق کہ ان کے اوپر حملہ پاپولر موبیلیزیشن فرنٹ کے لوگوں نے کیا یعنی کہ ایک اور شیعہ گروپ جو اس گروپ کے اگیسٹ ہے اسماعیل کاری نے کی اس گروپ کے ساتھ جو مقتداز صدر کے انٹی گروپ کے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے وہ بھی شیعہ ہیں لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت اس انلائنس کو جائن نہ کریں کیونکہ مقتداز صدر کا آلٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ کتنی بھی شیعہ کمینٹی ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہوئے گوہمٹ بنائیں گے لیکن یہاں پر شیعہ میں ڈوین آ چکی ہے ایراک کے اندر کچھ پرو ایران اور کچھ انٹی ایران ہیں جو پرو ایران ہیں انہیں کتھ فورس کے چیف کے جانب سے جنوری کے اندر ایک دورہ جو ان نے کیا یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے صدارسٹ بلاک جائن نہیں کرنا کیونکہ یہ خطرناک ہے ہمارے لئے تو یہ جو ایک لبے لواب ہے جو سمجھ آتا ہے ابراہیم ریسی کی اس سٹیٹمنٹ کا کہ کچھ ایسے گروپ ہیں جو افرا تفریب ہلا رہے ہیں جو ایراک کے اندر ڈی سٹیبلیٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا انہوں نے نشانہ بنایا ہے مقتدہ صدر کو اب انٹرسٹنگ کیا ہے انٹرسٹنگ کیا ہے کہ سعودی اربیہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی سلسلہ جس کا پانچمہ دور ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا بغداد کے اندر اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک چیز بڑی ہائی لائٹ کی ہے ایران جن پریزرین ابرائیب ریسی نے کہ اس خطے کے اندر اندر امریکی مجودگی جو ہے وہ تمام تر فساد کا تمام تر مسلوکی اور فتن اور فساد کی جڑ ہے جب تک یہ یہاں سے ختم نہیں ہوتی کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی طرح کی پیس افرس کرنے کا الباطہ انہوں نے یہ کہا کہ اراکی گورنمنٹ کیوں افرس جو ہے رائی سی پیز اراکی گورنمنٹ's افرس to host talks between ایران اور سعودی اربیہ and noted the Islamic Republic of ایران is ready to continue the talks until a result is achieved provided that the سعودیز are willing to continue the talks in an atmosphere of mutual understanding and respect سعودی اربیہ والے بھی ایران کے ساتھ باہمی ہم آنگی اور اتراف کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاکرات کے لیے پوری طرف سے willing ہے وہ چاہتے ہیں کہ مزاکرات ہوں ایران کے ساتھ اور ایران ان تمام تر اقدامات کو خوشائند قرار دیتا ہے اس پر داد دیتا ہے اراکی گورنمنٹ کو اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ وہ سعودی اربیہ اور ایران کے درمیان مزاکرات کا ایک ماحول یہ چیز اسرائیلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے لیکن وہ بڑے ڈیفرنٹ ٹھیکے سے رپورٹ ہوئی ہے اس میں ہر ڈائن کچھ یہ ہے کہ ایران اپنیو ٹاکس میں سعودی ان atmosphere of respect and understanding یہ فارس نیوز ایرجنسی کی انہیں ایک قوٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے سعودی اربیہ سے مزاکرات کرنے جا رہا ہے پورا امن اور دو طرفہ understanding والے ماحول کے اندر اور اس میں ظاہر ہے کہ جو statement ہے as it is میں آپ کے سامنے رکھنا کہ ایران is ready to continue these negotiations under reaching and outcome provided that Saudis are willing to continue the negotiations in an atmosphere of mutual understanding and respect for us news quoted یہ تمام طرح سلزلہ کیا ہے ایران کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نتیجہ خیز مزاکراتی سلزلہ شروع کرنا چاہتے ہیں سعودی اربیہ کے ساتھ اور سعودی اربیہ بھی چاہتا ہے تو یہ نتیجہ خیزی دراصل یمن کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کو انڈ پہ لے جانا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے کچھ give and take کرنا ہے ایران میں کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل اس وقت قطر کروا رہا ہے این ممکن ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ آپ کے ذریعے سے ہم ایران کے ساتھ جھوری مائدہ بحال تو ضرور کریں گے لیکن آپ ایران کو کنونس کریں کہ وہ یمن کے حوالے سے معاملات کنٹرول کروائے اور اس کی اگزمبل آپ دیکھ لیجئے کہ قطری جو امیر ہیں انہوں نے جو اکتیس جنوری کو دورہ کیا واشنگٹن کا اس سے ایک ہفتہ پہلے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں ایمدرنگ بلاکاتے ہیں کہ پیغام انہوں نے پہلے ہی یہاں دے دیا ایران کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو یہ کرنے کرنے گا تو الٹیمنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یمن کے مولے پر سیریس لیتے ہوئے سعودی عربیہ کی کنسرنز کو اڈرس کرنے کے لیے ایران اور سعودی عربیہ میں پانچ فارم زاکراتی سے احلاح ہونے جا رہا ہے اور اس سب میں یو ای آؤٹ نہیں ہے یو ای کی کنسرنز سعودی عربیہ کی کنسرنز اڈرس ہو گئے تو یو ای کی بھی ہو جائیں گے یہ ایک بڑی کلیر چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ میں اراکی پارلیمنٹ کے اندر کا جو محولہ جو شیعہ گروپس میں ڈوین ہے اس کو لے کر ایران کے لیے ایک بڑی بیچینی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے فررلیمنٹ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ